موسیقی دادو کہنے کو اس شہر میں کسی کو جانتے نہیں ہیں لیکن ان سب بھی کہیں باہر گئے ہوئے ہیں اللہ جانے کیا معاملہ ہے کیا چکر ہے کوئی مسلاہ نہ کر دیں ہمارے لئے سب اب کسی کے دل میں جھانک کر تو نہیں دیکھ سکتے نام کردی جیتنی مادد کرنی تھی ہمیشہ کلیے تھوڑی رہیں گے وہ لوگ یہاں پہ میری بچی تو ٹھیک ہے نا سونیا ٹھیک ہے نا جی جی بی بی جی سونیا بی 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 بالکل ٹھیک ہے میرے ساتھ ہی ہے جب بھی آپ کو موقع ملتے ہیں آپ رملا سے باتیں کرنے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی کیا بات ہے آپ کے عرض کے بیچ میں مریم میں تمہارا ہی شک دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نکا ناما مانگ رہا تھا ان لوگوں سے اچھا ملا نکا ناما دکھائی ہے نہیں نہیں ان کے پاس نکا ناما ہوگا بھی کیسے نکا ہوگا تو نکا ناما دکھائیں گے نا میں بھی چلتا ہوں ارے تم نے تو کچھ کھایا ہے نہیں کھانا تو کھاؤ پہلے نہیں دادو اب دل نہیں کر رہا اور ویسے بھی صبح اعلی فلائٹ ہے لہور جانا ہے بابا کی کچھ کام نٹانے تھے انشاءاللہ رات تک آجاؤں گا گونایٹ دادو مجھے پکا شک ہے کہ یہ راملا ایسے نہیں آگئی یہاں پر اس کے آنے کا کوئی مقصد ہے اس خد میں کیا مطلب ہے تمہارا مریم صاف سی بات دادو ایسن لے کر آئے اس لڑکی کو ایسن کا کوئی تعلق ہے اس سارے معاملے میں ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم الزام لگا رہی ہو ایسن پر الزام نہیں لگا رہی دادو جو دیکھا ہے وہ ہی کہہ رہی ہو جب دیکھو راملا سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کبھی اس کو ہونے میں کبھی اس کو ہونے میں نہیں نہیں میں نہیں مانتی اس بات کو ایسن ہرگز ایسا نہیں کر سکتا مجھے پورا اعتماد ہے اس پر لیکن میں آپ کو ایک بات ساف ساف بتا رہی ہم یہ سب میری برداش سے بہت تیزی سے باہر ہوتا جا رہا ہے بس جلدی سے اس لڑکی کو یہاں سے فارق کریں I can not take this anymore اچھا چلو ٹھیک ہے احسن کو لاہور سے آنے دو میں بات کروں گی اس سے مگر ابھی تم اس ذکر کو ہرگز مت چھیڑنا کہیں بات کا بتنگر نہ بنا دینا میرے بات کرنے سے یہ بات بکڑتی ہے میشہ تم صبح ہی مولوی صاحب کا پتہ کرو اگر وہ ہمارے رہنے کا انتظام کر دیتے ہیں تو تو بہت اچھا ہے کیونکہ کیونکہ یہاں سے جانا ضروری ہے بیو جی میں صبح ہی پتہ کرتا ہوں نمبر تو ہے میرے پاس ان کا میں نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا آپ کہت بیو جی فون ملکے آنا تو مجھے بڑی امید ہے وہ مایوس نہیں کریں گے ہمیں جس طرح تم نے مجھے مولوی صاحب کے بارے میں بتایا مجھے خود بھی اس بات پہ ایکین ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کریں گے بڑی امید ہے مجھے بیو جی بس ایک بار آپ کے وہاں رہنے کا بندوبس ہو گیا اور وہ آپ کو وہاں پر رتھ لیں اور مجھے اسیس کا یقین ہو جائے کہ آپ کو وہاں پر کون اقصان نہیں پہنچے گا بیو جی تو میں فوراں مری روانہ ہو جانگا آپ کی بیٹی سونیا بیو جی کو لینا نازو میرا ایک کام کرو یہ لفافہ ذرا رملہ بی بی کو پہنچا دو جی اچھا جی 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 رملہ بی بی کو بلا دیں جی کیا کام ہے آپ کو تم سے نہیں ہے رملہ بی بی سے جاؤ انہیں بلا کے لاؤ تم یہاں اس وقت کوئی خاص بات؟ نہیں جی کوئی خاص بات نہیں ہو بھی تو مجھے کیا یہ احسن صاحب نے آپ کے لئے بھیجوایا تھا یہ کیا ہے پیسے لگتے ہیں جی قسم سے میں نے کھول کے نہیں دیکھا لیکن پیسے لگتے ہیں پیسے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے تم انہیں واپس کر دو نہیں چاہیے جی اگر نہیں چاہیے تو آپ خود ہی واپس کر دیں آپ کو تو پتہ ہے میں یہاں ملازمت کرتی ہوں نوکری کو بھی خطرہ ہے آپ خود ہی واپس کا لیجیے گا لیکن بات سنو ٹھیک کہتے ہیں خانجی آپ ملازموں کو ان کی جگہ پر رکھنا چاہیے دیکھیں تو صفیہ کو منشی وارے گھر جاتے ہی کیسے پر لگ گا اس کے موبائل فون تھا موبائل سفیہ کی پاس موبائل کیوں ہے اس کے پاس پیس ہے نہیں اس سے ایک آتھانا ہے جب تا کلیکشن نہیں ہو جاتا سفیہ اور سونیا پر گہری نظر اکھنی تھی فکر مت کریں آپ یہی سب کچھ تو دیکھنے گئی تھی اور آتے ہوئے اس کا موبائل فون بھی اٹھا لیں اس کا کیا کام فون سے ٹھیک ہے مگر ایک بات کا خاص خیال نگتا ہے سفیہ سے باہر کے کسی بندے کا رابطہ نہ ہونے پائے فکر نہ کریں آپ سمجھتی ہوں میں اچھی طرح سے خان جی شہراجی صاحب آئے ہوئے ہیں شہراجی صاحب آئے ہوئے ہیں شہراجی صاحب آئے ہوئے ہیں منا کر دو جاکی ان سے قیدو شاہ جی آرام کر رہے ہیں ہر وقت اسٹراب کرنے آجا تھے جاک چونو سنو بٹھاؤ کہنا میں آرہا ہوں خان جی آپ بھی میں دیکھیں سیاست میں غصے سے نہیں مسلحت سے کام دیا جاتا ہے اگر ہر ایک پہ یہ غصہ ہونے لگے تو سب اک ناراض ہو جائیں گے مل لیتے ہیں فلاز براہ انتظار کریں بی بی جی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے کرو جی بات ہی کچھ ایسی ہے پہلے تو مجھے خود یقین نہیں ہوا کہ صاحب جی بھی ایسا کر سکتے ہیں پہلے ہیں کیوں بجھواری ہو جو بات بتانی ہو بتا آپ صاحب جی کو مت بتائی گا کہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے صاحب جی نے مجھے ایک لفافہ دیا تھا رملہ بی بی کو دینے کے لئے احسن نے کیا تھا اس لفافہ میں میں نے وہ کھول کر دیکھا تھا اس میں پورے دس نوٹ تھے ہزار ہزار کے مجھے 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 مرشاہر نے تمہیں پیسے بجوائیں کیا میں پوچھ رہی ہوں کہ احسن نے نازوں کی ہاتھ تمہیں دس ہزار روپے بجوائیں بی بی جی ہم نے ان سے پیسے نہیں مانگے تھے انہوں نے تم خاموش رہو تم سے بات نہیں کر رہی میں جی میں تو میں نے کہا نا بیچ میں مد بولو جس سے پوچھ رہی ہوں وہی جواب دے گی بتاو جی جی بجوائے تھے میرے خالے کیوں نے اندازہ ہے کہ ہمارے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہے ضرورت کے تحت بجوائیں پیسے ہیں ریلی میرے شوہر کو یہ لگا کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو انہوں نے خود ہی بجوائے دیئے پیسے ہیں نام نے مانگے تھے جلے آپ اپنے پیسے ہیں اچھا تم دونوں یہاں کیا چکر چلا رہے ہو کہ میں یقین سے تو نہیں بتا سکتی ہے لیکن کوئی چکر ہے ضرور اور میں بہت جلد پتہ لگا لوں گی کیونکہ میں باقیوں کی طرح بے وکوف نہیں ہوں اور یہ پیسے یہ پیسے میرے شوہر نے تمہیں خیرات کے طور پر دی ہوں گے تم ہی رکھیں آہ 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 موسیقی موسیقی میں ابھی جا کے خان جی کو بناتا ہوں مولوی خیر الدین کے بارے پہ اور فون بھی کرواؤں گا مجھے پورا یقین ہے وہ وہیں رہ رہا ہوگا مولوی خیر الدین کے پاس سرملا بی بی کے ساتھ اور کہیں وہ جا ہی نہیں سکتا اس کا مولوی خیر الدین کے علاوہ کراچے میں کوئی ہے ہی نہیں ابھی جا کے بتاتا بی بی جی بی بی جی بی بی جی ہاں امان اللہ بی بی جی یہ دیکھیں مولوی خیر الدین کا نمبر مل گیا ہے اب ہم وہاں پر جا سکتے ہیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اللہ بہت مسابقل اسپاہ گا جی بے شک اللہ ہی کا تو سہا رہا ہے لیکن امان اللہ یہ نمبر صحیح ہے کیا بی بی جی دیکھیں نا یہ یہ مولوی خیر الدین کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے اب ہم وہاں چلے جائیں گے اور آپ وہاں رہ بھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور مجھے پورا یکین ہے کہ مولوی خیر الدین آپ کو اپنے مدرسے میں بھی ٹک لیں گے اللہ بہت بڑا ہے جی آپ ایک بار وہاں سکون سے رہیں گی اس کے بعد میں مری چلا جاؤں گا سونیا بی بی کو لینے جی چلیں بی بی جی تہر ہو رہی ہے ہاں میں پسا بھی آئی موسیقی آپ کو عزت دیجی ہے مگر بھئی تم لوگ جا کہہاں رہ ہو سچ بتاؤں تو ہم آپکے بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہمیں کے ذاتے پر جگہ دی جب ہمارے پاس ہر چھپانے کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی وہ تو ہمارا فرض تھا بیٹھا مگر تم نے بتایا نہیں کہ تم لوگ جا کہہاں رہ ہو چی انتظام ہو گیا ہے کچھ نا کچھ ہو ہی جائے گا اب بس ہمیں چلنا جائے گا وہ تو ٹھیک ہے بیٹا مگر تم دونوں کو تو احسن لیا تھا نا اس گر میں تو کم سے کم اس کے آنے کا انتظار تو کرو مل کر جانا اس سے شام تک آ جائے گا ورنہ وہ ہم سے کہے گا کہ کیوں جانے دیا آپ نے نہیں بی بی جی آج ہمارا جانا بہت زوری ہے ہمیں جانا ہوگا چلیں ہاں آپ ہمیں فون نمبر دی گئے ہیں ہم احسن صاحب کو خود فون کر کے شکریادہ کر دیں گے ان کا چلو بھری ٹھیک ہے اگر تم لوگوں کا جانا اتنا ہی ضروری ہے تو پھر ہم نہیں روکیں گے اور پھر ہمارا مقصد تو تم لوگوں کی مدد کرنا تھا وہ ہم نے کر دی ہے اور اب جب تمہارا انتظام ہو گیا ہے اور تم مطمئن ہو تو ٹھیک ہے چلو احسن کا نمبر لکھو پھر آہا اس کی کیا ضرورت ہے دادو نمبر کی ضرورت نہیں ہے احسن کو بتانا ہے نا کی لوگ چلے گئے تو پتہ چل جائے کہ احسن کو میں بتا دوں گی آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو ضرور چاہیے اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ تمہاری مدد کرے اللہ حافظ بہت اچھے میہ بیوی ہیں جی شکریہ 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 خان جی کچھ یاد آگیا ان کے خان جی پھر باتیں بنانے آئے میاں جی یا واقعی کچھ یاد آگیا خان جی جب سے آپ نے کہا ہے میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ مردود کہاں گیا ہوگا کہ مجھے خیال آیا پچھلے دنوں میرا دوست آیا تھا کراچی سے شکریہ امان اللہ نے اس کی بڑی خاتر مدارک دی دی اور اس نے خوش ہو کر امان اللہ کو بیٹا منا لیا تھا خان جی ہو ہو نہ ہو وہ مردود وہ ہی کیا ہوگا کون ہے وہ کراچی میں کس دیگائے کیا کرتا ہے یہ ہی بتانے آئے خان جی بتانے نا کہا ہے امان اللہ کہا ہے اس کے پاس پتا کریں اسے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں یہ یہ خان جی یہ نمبر ہے بیل جا رہی بات کر کام کی بات کر مجھے امبید ہے اچھی خبر ملے گی اسلام علیکم جی میں مولوی خیر الدین بھول رہا ہوں ملوی خیر الدین اب میا جی بول رہا ہوں میا جی کیسے ہیں آپ بڑے عرصے بعد یاد کیا آپ نے ہمیں میں ٹھیک ہوں بس پتہ یہ کرنا تھا کہ امان اللہ تو نہیں آیا آپ کے پاس امان اللہ آپ کا بھتیجہ اب جی جی نہیں میرے پاس تو نہیں آیا کیوں سب خیر ہے نا اسے کراچی آنا تھا کیا بتاؤں مولوی خیر الدین بہت بڑی گڑڑ ہو گئی ہے میرے لئے تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہو گیا پریشانی تو چھوٹا سا لفظ ہے یوں سمجھے کہ میری جان پہ بنی ہوئی ہے میری جان پہ بنی ہوئی ہے بس بس آپ مجھے فوراں اطلاع کریں اللہ آپ پر رحم فرمائے میاں جی پتہ تو چلے کیا بات ہو گئی ہے شاید میں کچھ آپ کی مدد کر سکوں بس بس یہی بہت بڑی مدد ہوگی میری مدرسے کا نمبر نہیں مل رہا مان اللہ انگیج جا رہا ہے انگیج پی بی جی ہاں مصروف جا رہا ہے آپ کو امان اللہ کے بارے میں کوئی بھی خبر ملے آپ کے پاس آئے یا فون کریں آپ مجھے فوراں اطلاع کریں میاں جی پتہ تو چلے کچھ میں نے بتایا نا میری چاند پہ بنی ہوئی گی آپ آپ یہ اس نمبر پہ پھول کریں اچھا اچھا لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں صفر ٹھیک ہے وہ اگر یہاں آتا ہے میں فوراں آپ کو اطلاع دیں گے اگر یہاں آتا ہے میں فوراں آپ کو اطلاع دیں گے ٹھیک ہے 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 میں تو صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو شخص بغیر وفات ہی کسی کو پانی کا کلاس نہیں پوچھتا اسے اس بچی سے اتنے دلچسپی کیسے ہوگی تو پھر ایسا کرتے ہیں پون آئے نہ آئے ہم بچی کو روانہ کرتے ہیں رب رازی رب رازی تم نمبرت سے میل آ رہا ہونے امان اللہ بی بی جی یہ دیکھیں بی بی جی jogar کے نام لکھ کا ہوا ہے مال بھی إこう ach relative نمبر مل گئے بی بی جی جی اسلام علیکم جی یہ مولوی خیردین صاحب سے بات ہو سکتی ہے نہیں جی میرا مطلب ہے یہ مولوی خیردین صاحب کا مدرسہ ہے نا جی مجھے وہاں کا پتہ بتا دیں گے آپ جی بہت سکریہ بہت سکریہ جی زی جی جی بہت سکریہäll اللہ حافظ دوی دویے پہتے چاں 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 سب دیکھ لیا ہے نا کچھ لے کر چلتے تو نہیں بنے اہن سے ہاں جی میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اچھا ہوا ہے ویسے چلے گئے پہے مشکوک سے لوگ تھے بی بی جی چالچلن بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا مجھے ان کا بل آپ خود ہی سوچیں میاں بھی بھی ایسی تھوڑا ہی ہوتے ہیں یہ تو کوئی اور ہی چکر تھا جو بھی ہوا اچھا ہوا چلے گئے اب ان کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم بھی جا کوئی کام کاج کرو اپنا ادھر ادھر کی کاموں میں لگی رہتی ہو تم تیکھیں جی میں آپ کی کیلئے گرتی ہوں نا یہ زب کچھ اچھا جی میں جاتی ہوں شکر ہے جان چھوٹی موسیقی اسلام علیکم اندر نہیں جا سکتے تم مجھے میاں جی سے ملنا ہے نہیں مل سکتے پبندی ہے خود میاں جی نے منع کیا ہے خود منع کیا ہے دیکھو بھائی میرا ملنا میاں جی سے بہت ضروری ہے مجھے اہم موزی پر بات کرنی ہے اگر میں میاں جی سے نہ مل سکا تو نمازیوں کے لئے مسجد میں بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے ٹھیک ہے جاؤ سنو وابسی بے چھت والے راستے سے جانے جو ٹھیک میاں جی اب تک جتنا چندہ جمع ہو چکے ہوں میں لے آیا ہوں میاں جی آپ کی طبیعت اب کیسی ہے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کب آئیں گے میں کیا بتاؤں اور مسجد کے پچھلے حصے میں جو کام آپ نے شروع کروایا تھا وہ بھی رک گیا ہے میں بہت پریشان ہوں میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کروں خرم دیو جیسے ہی آمان اللہ کا مسئلہ حال ہو جائے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا آمان اللہ نے تو ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے اور تو کراچی بھاگ گیا ہمیں یہاں پہ سوال دیا میں اچھی طرح جانتا ہوں کراچی میں آمان اللہ کا کوئی بھی جاننے والا نہیں سوائے مولوی خیر الدین کے میں نے میں نے مولوی خیر الدین کو فون کر دیا ہے آمان اللہ جیسی وہاں پہنچے گا انشاءاللہ وہ مجھے اطلاع کر دے گی مولوی خیر الدین وہ جو آپ کے دوست تھے ریمان مدرسے والے ہاں ہاں وہیں کرم دین ہے بس دعا کرو کرم دین کہ امان اللہ وہاں پہنچ جائے انشاءاللہ یہ تو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ اب تک وہاں پہنچا کیوں نہیں میاں جی ازان کا وقت ہونے والا ہے مجھے اجازت دیجئے نماز کی تیاری بھی کرنی ہے ٹھیک ہے جاؤ تو کرم دین یہ امانت بھی اپنے پاس ہی رکھ لو اب بس دیکھو بیٹا حساب کتاب ذرا صحیح طرح سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا اللہ حافظ کیا سوچا خانجی پھر آپ میں کس بارے میں یہی کہ وہ لو بچی کو لجانا چاہ رہے اب سوچ رہا ہوں اچھلی میں تذبذب کا شکاہ دوں میں تو کہتی ہوں لوگ کو لے جانے دو اچھے ہماری جان چھوٹے گی اس بچے سے ہاں سوچ رش تو نہیں ہے بھیجنے میں لیکن لیکن کیا میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ وہ سونیا اب تو وہ اچھانک کیوں لے جانا چاہتا ہے ملکوں کو تو کرم اللہ سے کوئی دلجسپی نہیں کی پھر یہ اچھانک ہے اس کی بیٹی سے کیا دلچسپی ہو گئی یا تو وہ یہ سب محض دکھاوے کے لئے کریں کرنے دے دکھاوے لے جانے دے کود ہی بھوک دیں گے میں تو صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو شخص بغیر مفات لے کسی کو پانی کا کلاس نہیں کشتا اسے اس بچی سے اتنے دلچسپی کیسے ہوگی ٹھیک تو پھر ایسا کرتے ہیں پون آئے نہ آئے ہم بچی کو روانہ کر دیں پھر ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہمیں مولوی خیر الدین صاحب سے ملنا تھا آپ کے فون سے دو منٹ پہلی ہی ہو نکل چکے تھے شاید رات میں سے شریف لے آئیں کیا ہم ان کا انتظار کر سکتے ہیں ہم بڑی دور سے آئے ہیں اور بڑا زوری کام تھا موسیقی 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 موسیقا یہ یہ نمبر تو لگی نہیں رہا اگر اس پی سیوں سے صرف فون کیا جا ستا ہے اس پر کر نہیں سکتے اگر اماناللہ خیر الدین کی مدرسے میں کیا تو وہ تو در لیا جائے گا اماناللہ کی جان کو خطرہ ہے میں کیسے اطلاع دوں اماناللہ کو کہاں ڈونٹوں یاد میں دیم میری میری مدد فرما موسیقا 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 موسیقی میں تھوڑا کام سے نکل گیا تھا آپ جاہے صاحب ہے نا میری فون پہ آپ سے بات ہوئی تھی جی جی بالکل میں جاہے صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں موسیقی جی فرمائیے جی ہمیں مولوی خیردن صاحب سے ملنا تھا جی آپ کے فون سے دو منٹ پہلے ہی وہ نکل چکے تھے شاید رات میں تشریف لے آئیں آپ چاہے پین گے یا تھنڈا نہیں جی ہمیں تو موسیقی مولوی صاحب سے ملنا تھا کیا ہم ان کا انتظار کر سکتے ہیں جی ہم بڑی دور سے آئے ہیں اور بڑا ضروری کام تھا ہم یہاں اگر انتظار کر لیں ان کا اگر کوئی کام ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہاں اگر آپ نے انہی سے ملنا ہے تو پھر انتظار کر لیں جی کام تو ہمیں انہی سے تھا ہم انتظار کر لیں گے میری مری میں ملاقات بھی تھی مولوی خیردن صاحب سے جی بڑی ختمت کی تھی میں نے ان کی انہوں نے کہا تھا جب بھی کراچی آؤ تو مجھ سے سرور ملنا اس لئے میں آ گیا جی جی بلکل ٹھیک ہے با جیسے ہی وہ آتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ سے ملکات کر آ دے بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں اسلام علیکم مالکا مالکم سلام مالکا ختمل صاحب سے اما رہا ہے امان حلت ختمللہ ہم اسدارے لڑکی بھی ہے جда کامیو صرف اکیو vise اسلام علیکم اسلام علیکم مولوی صاحب میں امان اللہ ملاقات بھی کیا آپ سے ہاں ہاں بالکل بالکل امان اللہ آپ نے ہماری مری میں بہت خدمت کی تھی بلکہ میاں جی میاں جی کیسے ہیں میرا مطلب یہ آپ کیسے آئے خیریت تو ہے نا مولوی صاحب مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ یہ کیا کام ہے مولو صاحب یہ یہ بیویں ہے میری جی اسلام علیکم والیکم اسلام مجھے ایک بہت ضروری کام سے مری جانا ہے کراچی میں میں کسی اور کو جانتا نہیں ہوں کیا میں انہیں آپ کے مدرسے میں چھو سکتا ہوں کچھ دن کے لئے موسیقا بی بی جی آپ پریشان لگ رہی ہیں جی آپ پریشان نہ ہو بی بی جی مولوی خیردین صاحب بہت اچھے اور بہت نیک انسان ہے بی بی جی آپ دعا کیجئے گا سونا رب میرا بھرم رکھ لی جی میں کامیاب لوٹوں وہاں سے آپ بلکل محفوظ ہیں یہاں پر جی آپ پریشان نہ ہو بلکل فکر نہ کر رہے ہیں بی بی جی بی بی جی چلتا ہوں میری سونا جی تم بہت اچھے انسان تمہارا بہت بہت شکریہ بی بی جی شکریہ کیسا بی 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 میں تو سب کچھ سونے رب کو رازی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اور بی بی جی اگر رب مجھ سے رازی ہو گیا نا تم سے زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے بی بی جی ایسے لوگوں سے اقیناً رب رازی ہوتا ہے اور مجھ اقیناً بی بی جی تم سے تمہارا رب رازی ہو گا بی بی جی بی بی جی ایسی امید پہ زندہ ہوں بی بی جی بی بی جی جلتا ہوں بی بی جی ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام کون صاحب جی میں مولوی خیر الدین بات کر رہا ہوں مجھے میاں جی سے بات کرنی ہے مجھے مجھے نا رب رازی رب رازی رب رازی اوری طور پہ کراچی جانے کی تیاری کرو رملا کا پتہ چل گیا رملا کا پتہ چل گیا کان ہے وہ کچھ گا کراچی میں مولوی خیر الدین کے مدرسے مگر آپ نے کم از کم پوچھ تو لیا ہوتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں انتظام کیا ہے ایسے کیسے جانے دیا آپ کو ضرور سے زیادہ فکر نہیں ہو رہے ان کی نیا جی کہ آپ سے بات ہوئی تھی امانولا اور اس کی بیوی کے سلزلے میں جہاں ہوئی تھی زائد میاں جاؤ لڑکی کو لیا جانے دل کے چلن سب جانے عشق دیوانا ہے کیوں عشق بیگانا ہے کیوں عشق کی منزل کوئی نہیں خطرہ سمندر کر دے سب ہی مکمل کر دے ہو جائے کسی سے جو کبھی رب رازی عشقوں میں ڈوبے من سے غرشت کی لگن سے رب رازی رب رازی ہر آہاں کی دکھن سے گھر پیار کے ملن سے رب رازی